حریم کی حقیقت جاننے پر فیض کو بہت ہی زیادہ اپنے آپ پر غصہ آتا ہے ڈراما خمار کی نیکس ٹانوالے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ حریم کو کال کر کے فیض کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں جس پر حریم صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں تم جیسے انسان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی لیکن فیض آخر کار حریم سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آ جاتا ہے حریم فیض کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصہ کر دی ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا میں جب تم سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی تو تم یہاں کیوں آئے ہو فیض اب سب کچھ جان چکا ہے فیض نے حریم کے ساتھ بہت غلط کیا ناصر اور کیکشاں بیگم نے مل کر فیض اور حریم کو الگ کر دیا فیض کو بھی اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ حریم کو کہتا ہے کہ میں تمہارا گنے گار ہوں تو مجھے جو بھی سزا دوگی مجھے قبول ہے میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو حریم میں تمہاری خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں تم میرے ساتھ کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی تمہیں مجھ سے ڈیووس چاہیے تو میں تمہیں ڈیووس دے دوں گا لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے زندگی میں کوئی بھی غم آئے میں تمہیں کبھی بھی پرشان نہیں کرنا چاہتا حریم کہتی ہے کہ تمہاری ان باتوں سے میرا دل کبھی بھی نرم نہیں ہو سکتا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تم یہاں سے چلے جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہوگا یہ بات سنکر فیض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا لیکن حریم تم اپنے زندگی میں خوش رہو مجھے اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے میرے دل کو سکون تب ہی مل سکتی ہے جب تم مجھے معاف کرو گی یہ بات سنکر حریم کہتی ہے کہ نہیں میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی تم جیسے انسان کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تم سے صرف اور صرف نفرت کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ آئندہ تم کبھی بھی میرے سامنے آؤ دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ وقاس کے بعد ملنے کے بعد لائبہ اب بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے جو کہ وقاس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا وہ لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہکشا بیگم کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو لائبہ کو وہ بڑے ہی غصے سے کہتی ہے اس انسان سے تم کیسے تلق بنا سکتی ہو جیسے انسان کی وجہ سے تمہاری زندگی میں اتنا سب کچھ ہو گیا اس وقت اگر وہ اپنی ماں کو سمجھانا چاہتا تو سمجھا سکتا تھا اب ایسے انسان سے تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے لائبہ کہتی ہے کہ وقاس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ چکا ہے اور یہ سب کچھ اس نے میری خاطر کیا کہکشا کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو تم نہیں جانتی جو کچھ ہو چکا ہے میں نہیں چاہتی کہ بیٹا اب تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو میں تو چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے وقاس جیسے انسان کے ساتھ تم شاید کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تمہیں اب اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے لائبہ کہتی ہے کہ وقاس اب مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے بھی شاید اس کی محبت پر یقین آ چکا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں اب ایسا نہیں سوچنا چاہیے ایسے انسان کے ساتھ اب تمہیں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے خدا کے لئے اب تم نے ایسا کچھ بھی سوچا تو بہت برا ہوگا لائبہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے قبول ہے میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھے چند کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں